یہ سٹوڈنٹ لائف کی بات ہے کلاس نائنٹ میں تھا میں کلاس نائنٹ میں ایک ہماری عمر سے کوئی چار پانچ سال بڑی عمر کا تھا تھا تو نجمان مگر مولوی سا تھا اور بڑا جگڑالو اور مناظرہ باز اور ہر وقت فتنہ فساد مناظرے ڈیبیٹس کرتا رہتا تھا ہر وقت فساد گالتا رہتا تھا اس نے وہ نور و بشر کا موضوع چھیڑا ہوا تھا ہر وقت کلاس میں حضور علیہ السلام نور ہیں یا بشر ہیں نور ہیں یا بشر ہیں ایک مذہب میں ذہنوں میں ہر وقت فتنہ گری اس کا موضوع ہی ہر وقت یہ تھا تو کلاس انہوں نے اندر سے لوگ کر لی پورے سٹوڈنٹ بیٹھ گئے ہمارے کلاس کیچر جج بن گئے ہم میز کے دائیں اور بائیں آ گئے تو میں نے کہا کہ یہ اپنا موقف لکھ کر دے دیں کاغذ پر میں بھی اپنا موقف اور اپنا عقیدہ لکھ کر دے دیتا ہوں زبانی بات شروع نہیں کروں گا تو اس نے لکھا تھا حضور علیہ السلام بشر ہیں نور نہیں اور جو حضور علیہ السلام کو نور مانتا ہے وہ گمراہ ہے بد عقیدہ ہے میں نے لکھا تھا اپنا عقیدہ کہ حضور علیہ السلام کو دونوں شانِ آسل ہیں بشر بھی ہیں نور بھی ہیں حتیٰ کہ میں نے یہ بھی لکھا کہ جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہیں اور جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے بیٹے میں آپ کو ٹیکنیک سمجھا رہا ہوں اپنی ذاتی اور یہ میری کلاس نائن کا واقع ہے کس کلاس میں کلاس نائن میں سکسٹی فور کی بات ہے یہ سکسٹی فائٹ فور کی تیرہ سال عمر سی چودہ سال کلاس نائن میں نے کہا کہ اس مولوی صاحب نے مولانا صاحب نے لکھتے دیا ہے کہ حضورﷹ بشر ہیں اور نور ہرگز نہیں جو نور مانے وہ گمراہ ہے میں نے لکھتے دیا ہے کہ حضورﷹ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں تو گئی حضورﷹ کے بشر ہونے کے عقیدے پر ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا لہذا اس پر کوئی بیس نہیں ہوگی لہذا اس کو کوئی حدیث اور کوئی آیت اور دلیل حضورﷺ کے بشر ہونے پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف یہ ثابت کرے گا کہ نور نہیں ہے اس نے لکھا ہے کہ نور نہیں ہے جو نور مانے وہ گمراہ ہے اب یہ قرآن سے اور حدیث سے صرف یہ دلائل لائے گا کہ نور نہیں ہے یہ کوئی دلیل بشریت کی نہیں لا سکتا بشریت تو میں مان رہا ہوں وہ کھڑا ہوا اس نے پہلی آیت پڑھی میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا یہ تو حضورﷺ کی بشریت کی آیت پڑھ رہا ہے یہ تو بیس ہی نہیں اس نے بٹھا دیا اور نور کی پڑھ اس نے ایک اور آیت پڑھی بشر کی اس کو دس بارہ جو یاد تھی بشر کی وہ پڑھ دی میں نے کہا یہ ساری آوٹ آف پیسچن ہے وہ اس کے ٹیچر نے ساری رد کر دی میں نے کہا یہ نور پر لائے دلیل کے نور نہیں ہیں پھر اس نے حدیثیں پڑھی حدیثیں بھی بشر کی تھی میں نے کہا بشر کا تو انکار ہی کوئی نہیں کرتا اس کا تو انکار کوئی نہیں کرتا لہٰذا یہ حدیث پیش کرے جس میں یہ درجو صحابی کسی نے کہا کہ حضورﷺ نور نہیں ہیں اور قرآن کی آیت پیش کرے جس میں یہ بیانوں کے حضورﷺ نور نہیں ہیں یہ پیش کرے تو تیچر نے کہا پیش کر اس نے کہا یہ کہاں سے ملے یہ تو ہے ہی نہیں میں نے کہا شکست کا اعلان کر دو اگر ہے ہی نہیں تو ختم ہوگی اب اس پر نہ کوئی اس کو آیت نہ حدیث بار بار کھڑا اس کو بٹھا دیا جائے اور میں نے کہا اب یہ اعلان کرے کہ میرے پاس نور نہ ہونے پر کوئی حدیث اور کوئی آیت کا ثبوت نہیں ہے then I would stand up اور اس سے اقرار کروایا پھر میں کھڑا ہوا پھر میں نے نور ہونے کے دلائل پیش دیئے تو وہ مناظرہ میں جیت گیا اور اس کی شکست کا اعلان ہو گیا یہ میری لائف کا پہلا ڈیبیٹ تھی کلاس نائنز میں پڑھتا تھا تو میں نے کوئی پندرہ منٹ نہیں لیا اس ڈیبیٹ پر اب آپ سمجھ گئے ہیں نا اگلے دن ہمارے عماد بھئی نے ایک جو بندی مناظر کو فون کیا کہ المحنت کے یہ تین اقیدیں ہیں اس نے میرا نام بھی نہیں لیا اس نے جنرل بات کی جو میں نے ہائی لائٹ کیا اور میں نے کہا تھا قیامت تک ٹائم ہے جواب نہیں دو گئے پچاس پچاس منٹ دو دو گھنٹے مجھے گالیاں نکالنے میں دیتے ہیں ان تین اقیدوں کا جواب نہیں دیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ تین اقیدوں کا جواب کوئی نہیں ہے ورنہ تو دیوبندی عوام ہی خود ان کو لٹر مارے گی کہ یہ کون سے اقیدیں ہیں ان نے فون کیا کہتا ہے نہیں آپ ثابت کریں کہ ہمارے اقیدیں غلط ہیں ہے دیکھو یعنی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نور ہے وہ کہتے ہیں آپ ثابت کریں نور نہیں ہے یہ دنیا میں اصول نہیں ہوتا اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اس نے دینی ہوتی ہے اور جو چیز اپنی اصل میں ہوتی ہے نا اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی مثلا یہ چیز اصل میں ہے کہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے آپ کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے نا نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی یعنی یہ اگر میں کلیم کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی ہے اور مجھے کوئی اتراز کرے کہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے تو میں اسے یہ کہنا شروع کر دوں کہ تم یہ ثابت کرو کہ نبی علیہ السلام کے جو ہے پسینے سے بدبو آتی تھی ہو کہے گا یار یہ مجھے کیوں ثابت کرنے کی ضرورت ہے یہ نیچرل ہے دعویٰ تم نے کی ہے روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کس کے ہے میرا تو میں اسے کہوں گا کہ ہاں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اسی طرح یہ آپ سے پوچھتے ہیں جی حضور کا سایہ آپ ثابت کریں کہ سایہ تھا قرآن میں واضح آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے اور سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے سایہ نہ ہونا یہ روٹین سے ہٹ کے بات ہے ثابت تو نے کرنا ہے سمجھا ہے آپ کو المحنت آپ لوگوں نے لکھ کے کہا کہ یہ ہمارے قائد ہیں دیوبندیوں کے ہمیں کہہ رہے ہیں آپ ثابت کریں کہ یہ قائد غلط ہے مامو پارٹی کلیم تسی کیتے ہیں قائد مامو پارٹی جو کلیم کر رہے ہیں وہ بتائے گا جب تم لکھ رہے ہو کہ ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہ ہم ہیں تو ثابت تم کرو گے تم لکھ رہے ہو کہ ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں تو قائل تو تم ہو ثابت تو تم کرو گے ہم نبیل اسلام کی قبر مبارک میں زندگی کو دنیا کیسی مانتے ہیں تو ثابت تو تم کرو گے اور ہم نبیل اسلام کی قبر مبارک کو وہ اللہ کے عرش کرسی سے افضل مانتے ہیں امامیوں کلیم تھے تسی کیتے ہیں ہم تو تھک چکے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کلیم آپ نے کیا ہے یہ کہتے ہیں بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ غلط ہے ایک چیز لکھی نہیں ہوئی انہوں میں غلط کی ثابت کرا سمجھا ہے آپ کو اور یہ وہ کہانی ہیں جس کے اوپر ان کی ساری چیزیں چال لی تھی کیونکہ آپ نے کبھی اپنی اکل استعمال نہیں کی ڈاکٹر تیل قادری صاحب کا ایک مناظرہ پڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر انہوں نے اپنی رداز سنائی ہے بڑے فخری اپنے سٹوڈنٹ کو کہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کانی پانڈا کہ میں نووی کلاس میں تھا تو ہماری کلاس کے اندر ایک تھا نجدی اور وہ نور بشر کی بیسیں چھیڑ کر بیٹھ جاتا تھا ایک دن ہمارے ٹیچر کو غصہ آیا اس نے ساروں کو نکال کے کنڈی لگا لی اور کہا کہ آپ پس میں آپ لوگ اب مناظرہ کرو تو میں نے اسے کہا کہ تم اپنا دعویٰ لکھو میں بھی اپنا دعویٰ لکھتا ہوں کاش اس نے میری لیکچنز دیکھے ہوتے اس نے لکھا کہ نبی الاسلام بشر تھے نور نہیں تھے ویسے تو نور نور دیت تو ہم بھی مانتے ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا نور ہے نورِ ہدایت جو دلائل النبوہ میں مسند آمد میں ہے کہ میری پیدائش کے وقت میری ماں نے خواب دیکھا کہ ان کے لئے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یعنی آپ کی دین کی دعوت شام تک بھی رومن امپائر تک بھی پہنچنی تھی یہ والا نور اور ہے وہ بخاری بھی نور ہے مسلم بھی نور ہے صحابہ کی تعلیمات بھی نور ہیں احل البعیت کی تعلیمات بھی نور ہیں قرآن بھی نور ہے لیکن یہاں سپیشی کی بات ہو رہی ہے جو صحیح مسلم میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا اور یہ پورشن تو قرآن میں بھی ہے سورة الحجر میں سورة الرحمن میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا یہاں بات ہو رہی ہے سپیشیز کے طور پر تعلق قادری صاحب نے کہا کہ جب اس نے دعویٰ لکھا اس پر قادری صاحب کہتا ہے میں نے اسے پکڑ لیا ان نے کہا کہ یہ جو تم نے پہلا لکھا ہے نا کہ نبیل اسلام بھشن ہے تو یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ نبیل اسلام بھشن ہے جو حضور کو بھشن نہ مانے وہ کافر ہے کیونکہ نبیل اسلام انسانی شکل میں ہی آیا ہے آپ کی شادی ہوئی آپ کے بچے ہوئے تو لہٰذا پہلا حصہ تو ہو گیا فارغ کیونکہ تم نے بھی مان لیا جو تم نے دوسرا لکھے نا کہ نور نہیں ہے اے ثابت کر یعنی ثابت قادری صاحب نے کرنا تھا انہوں نے کہا تُو ثابت کر تو وہ قرآن سے آیتیں پڑھنا شروع ہو گیا قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ تو قادری صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یہ تو میری دلیل ہے کہ نبی انسان ہونے میں تُو بشر ہو تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا میں حضور کو بشر مانتا ہوں تم قرآن سے آیت پڑھو کہ نبی الاسلام نور نہیں ہے آتو ان کیامت تک ٹائم ہی پڑھ دا رہے تو کہتے ہیں جناب میں مناظرہ جیت گیا ظاہر ہے جی اس طرح نے مناظرہ تے پھر جیت ہو گئی جدو تُسی اصول ہی بدل دو گئے بھی دعویٰ تو آپ کہنا آپ لے کے آئے نا جو روٹین سے ہٹ کے بات کر رہے نا دعویٰ جس کا ہے وہ دلیل پیش کرے نا یا تو آپ بتائیں نا ڈول نیچر بھی ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے جیسے فرشتہ انسانی شکل میں آکے حدیث جبریل میں موجود ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ادھر بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضرت جبریل جو ہے انسان بن کے کہا جاتا ہے انسانی شکل میں آئے اور وہ بھی ایکسٹرارڈنی ان کی لکھ تھی اجلے کپڑے نہ ان پہ آثار تھے کسی سفر کے اور جا کے حضور کے گھٹنے سے گھٹنے بلا کے بیٹھ گئے تو یہ ایک الگ چیز ہے انسان بن کر نہیں آئے تھے لیکن نبیل اسلام کو تو اللہ نے یہاں تک سورہ بنی اسریل میں فرمایا اگر زمین پر فرشتے عباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بیجتے سورہ انبیاء میں آیا کہ ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں پیدا کیا کہ جو کھانے پینے کا موتاج نہ ہو اور نہ ایسا اس کا جسم بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ زندگی گزارے موت تو اس کو آنی تھی سورہ فرقان میں آیا کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے بزاروں میں چلتا ہے اپنے عام انسانوں کی طرح اللہ نے فرمایا کہ بھئی انسان ہی ہوتے ہیں تو اسی طرح ہی ہوگا اگر ہم کوئی فرشتہ پیغمبر بنا دیتے تو پھر یہ کسی اور وام میں مبتلا ہو جاتے پھر انہوں نے کہنا تھا کہ اب فرشتہ بنایا ہے تو فرشتہ ہمارے لئے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے فرشتے کو کیا پتا کہ انسان کو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے یہ بھی تو پھر پانا پان جانا تھا دل بھئی مانتے اوجتہ تے